قرآن ایک وسیلہ ہے قرآن ایک وسیلہ ہے انسان کے لیے اللہ الرسول کی پہچان کی اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے نعمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج سورہ القصص کی تفسیر کریں گے قصص قصے کی جمع ہے اس صورت میں ترتیب وار واقعات بیان ہوئے ہیں اس لیے اس کا نام القصص ہے قصص کا مطلب یہی ہے یہ شابعہ بی طالب کے محاصرے کے دور میں یہ صورت نازل ہوئی اس صورت میں اہل مکہ کے چند شبہات اور اعتراضات کا اضالہ کیا گیا ہے اور بطور تمثیر اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جن میں نبی اکرم کے موجودہ دور کی مماسلت اور دیگر اعتراضات کا از خود جواب مل جاتا ہے مثلا شروع میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قصے کا ذکر کر کے اور آپ کی تربیت کے دور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ قادر مطلق کے ہاں جب کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو حالات لاکھ نہ موافق ہوں وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے اس کے بعد اسی دور میں مثلا جب اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص حفاظت اللہ تعالی نے کی کس طرح سے کی کہاں رکھ کر کی وہ زندہ بچ گئے بنی اسرائیل کا کوئی بچہ بھی زندہ نہ بچا اور فرعون کو جس چیز سے خطرہ تھا وہ حضرت موسیٰ ہی تو تھے جس لڑکے سے اسے اپنی بادشاہت کار اپنی زندگی کا خطرہ تھا اللہ تعالی نے اس لڑکے کو اس کے گھر میں رکھ کے پالا اس وقت جتنے بھی نامسائد حالات تھے اور جتنے بھی رکاوٹیں تھیں اللہ تعالی نے دور فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ کی حفاظت کی جب سیدہ موسیٰ کے منصب نبوت پر فائز ہونے کا وقت آیا تو اس وقت اللہ تعالی نے کسی بڑے جشن کا احتمام نہیں کیا نہ یہ کوئی بہت بڑی پارٹی ہوئی بس آگ لینے گئے روشنی لینے گئے نبوت لے کر آگئے جب اللہ تعالی کسی فرد سے کام لینے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے پاس قوت طاقت لاولشکر جشن احتمام ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی اور اسباب اور وسائل کی کمی یا انسان کی کسی قسم کی کم وسائل رکاوٹ کا باعث نہیں بنتے اہل مکہ کا مطالبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے موجزات یعنی اسا اور ید بیضا کیوں نہیں دکھاتے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ موجزات تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے لیکن کیا ان کی قوم اس بات پر کیا فرعون اس بات پر کیا بنی اسرائیل اس بات پر ایمان لائی تھی ہرگز نہیں اور کوئی ضروری نہیں کہ اگر ایسے ہی موجزات اس سے بڑھ کر بھی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے جائیں تو ان کی قوم ایمان لے آئے ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے گفار مکہ کو عیسائیوں کے تذکرے سے شرم دلائی کہ وہ باہر سے آ کر مکہ میں ایمان قبول کر کے رحمت الہی کے مستحق بن رہے ہیں اور تم اپنے گھر میں موجود رحمت کو بھی سمیٹ نہیں سکتے حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود سراپہ رحمت ہے اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے کہ ہزاروں برس قبل رونما ہونے والا واقعہ منوان سنا رہے ہیں یہودی بھی اس سارے واقعے کی تفصیلات سے بے بہرا ہے صورت کے آخر میں اہل مکہ کے ایک عذر کا ایزالہ کیا گیا ہے اگر ہم ایک دم اپنے آبائی دین کو ترک کر کے اس نئے دین کو اپنا لیں گے تو اس سے ملک عرب میں جو ہماری شہرت ہے اور عقیدت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ یک لخت ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کے زمن میں آمال سالحہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی اس صورت میں خاص طور سے رغبت تلائی ہے واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ کو زلیل کیا کرتا تھا اس کے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا سورہ القصص کی پہلی ہی آیت ہے اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون حقیقت میں مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ کر چکے تھے کہ ان لوگوں پر مہربانی کریں جنہیں فرعون نے زمین میں زلیل کر کے رکھا تھا اور اب انہیں اسی زمین کا پیشوہ بنا دیں عزیزانِ گرامی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے انماعال اسر یسرا انماعال اسر یسرا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد راحت ہے جب فرعون نے ایک پوری قوم کے ایک گروہ کو زلیل کر کے رکھا ان کے لڑکوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا جاتا ان کی لڑکیوں کو خدمت گزاری کے لیے زندہ رکھا جاتا اور انہیں عزتدار سے بے عزت اور زلیل بنا کے رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ انہی کے ذریعے سے فرعون کو بے عزت کر کے اس جگہ سے ہٹا کے اسی جگہ کا پیشوہ اور امام بنا دیں اسی جگہ کا مالک بنا دیں اور انہی کو وارث بنانے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو مات دلوا دیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلاو پھر جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور کچھ خوف اور غم نہ کرنا ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے کر آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے یہ ایک وحی تھی جو حضرت موسیٰ کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور یہ ایک پہلی عورت تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کی رنج اور تکلیف کا باعث بنے یہاں پھر عزیزانِ گرامی فرعون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کو پال رہا ہے وہ اپنے دشمن کو اپنے گھر میں پال رہا ہے اور اسی ایک دشمن کے خطرے سے اس بچنے کے لیے اسی خدشے کے تحت وہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو زبا کروا رہا ہے لیکن انہی میں سے ایک بچہ اس کے گھر میں پرورش پال پا رہا ہے اس کی دربار میں پل رہا ہے تمام تر بادشاہت کے انداز سیکھ رہا ہے تعلیم اور تربیت بھی ایک شاہی گھرانے میں پا رہا ہے دنیا کی ہر سہولت اور نعمت سے سرفراز ہو رہا ہے اور وہ فرعون کی جیب سے ہو رہا ہے واقعی فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیروں میں بہت غلط تھے فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی چھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو کیا معلوم یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ چنانچہ وہ الگ سے اس طرح اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کی کوئی اس کا پتہ بھی نہ چلا اور ہم نے اس بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور اس کو خیرخواہی کے ساتھ رکھیں اس طرح ہم موسیٰ کو پلٹا لائے تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشوہ نمع مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم اتا کیا ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے دو باتیں بتائی ہیں حکمت اور علم جو اللہ تعالی نیک لوگوں کو اتا کیا کرتے ہیں حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی جس سے بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اسے دین کا علم اتا فرماتے ہیں اور یہاں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ بات کہی کہ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں یعنی ہم نے جو ہی یہ بالغ ہوئے جو ہی یہ نشوہ نمع تک پہنچ گئے جوان ہوئے ہم نے اسے دو نعمتیں اتا کی ایک حکمت سمجھداری دانائی اور دوسرے علم اللہ تعالی کے یہ بہت بڑے تحفے ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن میں خود بتایا پہلے حضرت ابراہیم کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت یحییٰ کے لیے حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم اتا کیا ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے یعنی سو رہے تھے دو لوگ لڑ رہے تھے حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک شخص اور دوسری کسی قوم کا جو حضرت موسیٰ کی قوم کی دشمن قوم تھی اس کا ایک شخص اب ان کی جو اپنی قوم کا فرد ہے وہ انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے کہ میری مدد کرو دیکھو یہ شخص مجھ پر ظلم کر رہا ہے حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک گھونسہ دے مارا وہ شخص اسی وقت مر گیا یہ آیت کا ترجمہ ہے جو میں پڑھتی ہوں اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا موسیٰ نے اس کو ایک گھونسہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا یہ حرکت ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی حرکت ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہی میں ڈالنے والا ہے پھر وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر ڈالا میری مغفرت کر دیجئے چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی وہ غفور الرحیم ہے موسیٰ نے اہد کیا کہ اے میری رب یہ احسان جو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں اب کبھی کسی مجرم کا مددگار نہیں بنو گا یعنی اس وقت انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ واقعی مظلوم لگ رہا تھا ظالم کو انہوں نے ایک گھونسہ مارا انہیں پتہ نہیں تھا ایک گھونسہ کھاتے ہی وہ مر جائے گا پسے دو باتیں واضح ہوں ہی کہ حضرت موسیٰ بہت طاقتور بھی تھے اور اس کا انہیں خود کو بھی احساس نہیں تھا اور دوسری بات یہ کہ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ تو مر گیا ہے اور یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور انہوں نے فوراں ہی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرما دیا اب یہ معافی ملتے ہی انہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ احسان یاد رکھوں گا تو انہیں مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھ سے یہ غلطی سے جرم ہو گیا ہے اور اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا کبھی کسی کے کہنے میں آکے کسی کو قتل نہیں کروں گا دوسرے روز وہ صبح و صویرے ڈرتا ڈرتا اور ہر طرف خطرہ بھامتے بھامتے شہر میں جا رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا قصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں کہ یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لئے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے آج وہ شخص کسی اور سے لڑ رہا ہے موسیٰ نے کہا تو تو بڑا ہی گمراہ آدمی ہے پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو تو قتل کر چکا ہے تو اس ملک میں جببار بن کر رہنا چاہتا ہے اصلاح کرنا نہیں چاہتا اب حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ یہ شخص آج پھر کسی سے لڑ رہا ہے اور پھر حضرت موسیٰ کو مدد کے لئے بولایا تو یہ جب لمحے بھر کو رکے اور اس کو دیکھا تو وہ شخص در گیا اس نے یہ سوچا کہ کہیں یہ آج مجھے نہ مار دیں تو اس افرا تفریح میں اور گھبراہٹ میں اس نے حضرت موسیٰ کا یہ راز فاش کر دیا جو اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا ہے شہر میں یہ بے چینی تو تھی کہ یہ قتل کیسے ہوا لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت موسیٰ نے کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دورتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کیے جانے کے مشورے ہو رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں یہ سنتے ہی موسیٰ درتا ہوا نکل کر بھاگا اور اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لیجے یہیں پہ وقفہ لیتے ہیں اور یہیں سے ہی شروع کریں گے